اگر آپ کا کیوب بہت سلو چلتا ہے مطلب چلتا تو ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فاسٹ نہیں چلتا تو آپ کو کچھ نہیں کرنا بس اسے تو دینا ہے ایسے توانے کے بعد اپنے سارے پیسز ایک جگہ کر دینا اس کے بعد ہم ٹاول سے ان سے پیسز کو ساف کر دیتے ہیں یہ ٹیشو بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب ان سے ان پیسز کو ساف کرتے جائیں گے سب پیسز کو ساف کرنے کے بعد ہمیں کو ساف کرنا ہوگا کیونکہ بیچ والا حصہ لیکن اس میں زیادہ تر بال ہوتے ہیں تو اس کو ساف کرنا تھوڑا مشکل ہوگا تو اب اسے میں برش یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے میں نہیں ہیں اس لئے میں ایسی ساف کر رہا ہوں پھر ان سینٹر کیپس کے یہ جو سائیڈ والی جگہ ہے سینٹر کی سائیڈ والی جگہ ہے اسے ساف کریں گے اسے ساف کریں گے کریں گے پھر اس کے بعد سینٹر کی کیپس اتاریں گے ان کیپس کو ساف کریں گے ان کیپس کو اتارنے کے بعد ہمیں ساف کریں گے ابھی میں ساف کر رہا ہوں یہ دیکھیں اب اندر سے بھی ساف کرنا ہوگا تو اس کے لئے آپ برش یوز کر سکتے ہیں میرا اتنا گندہ نہیں ہو رہا اندر سے اس لئے میں ٹیشو ہی یوز کر رہا ہوں ایسے ہی ہر سائیڈ سے کریں گے اندر ڈالنے کے لئے میں یہاں پر ٹیشو کو پتلا کر کے اندر ڈال لاؤں کیونکہ ابھی میں ٹیشو یوز نہیں کر رہا اب سب سے پہلے آپ کو ویسے ہی لگانے جیسے میں لگا رہا ہوں پھلے کیوک پہ ایسے رکھیں گے پھر ٹاپ میں وائٹ اور گرین کو فرنٹ پہ لگائیں گے اس کے بعد اورنج کو ہم اپنے لیفٹ پر لگائیں گے اس طرح سے اسے لیفٹ پر لگائیں گے اس کے بعد بلو لگائیں گے اور پھر اس کے بعد ریڈ اور وائٹ کے ٹاپ پہ ییلو لگائیں گے پھر سارے پیسز کو جھوڑ دیں گے جو ہمیں ساف کیے تھے ان کو جھوڑیں گے سب سے پہلے ایک لیئر بنائیں گی ییلو اور اورنج پیسز ڈھونڈا اور اسے یہاں پہ لگا دیا اسی طرح سے ہم باقی کے بھی لگائیں گے جیسے ییلو اور گرین ییلو اور ریڈ دھونڈنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے پیسز کو ییلو اور گلو پھر ڈھونڈیں گے یہ کھاں ہیں یہ رہا ہے یہ رہا ہے اس کو لگائیں گے اس طرح سے پھر ہم اپنے فرسٹ لیئر بنائیں گے کونر پیسز کو لگائیں گے کونر پیسز کو لگائیں گے یہ لگے کہ ییلو بلو ریڈ لگے گے یہاں پہ اسی طرح پھر پورے کیوپ کو جھول لیں گے یہاں تک بنانے کے بعد کونر پیسز لگائیں گے انڈ کے پہلے یہاں پہ اور دوسرا والا یہاں پہ پھر لگائیں گے آخر میں ایج بیس کو اس طرح کیوپ صاف کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا تیل ڈالیں گے دو تین قطرے جیسے میں ڈال لیں گا یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی لبریکنٹ ہے لیوب وغیرہ تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں یا انڈین اوائل بھی انڈین اوائل سے زیادہ پاسٹ ہو جائے گا یہاں پہ ڈال دیں گے تو پھر تھوڑے دیر تک اسے اندر کریں گے پھر اس کو زور دور سے گھوائیں گے خراب کر دیں گے اس کو سکرامبل کر دیں گے اسے سکرامبل کر دیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے جو تک آپ کو اس کے اندر فاسٹ فیل نہ ہونے لگے کہ جیسے اب یہ فاسٹ ہو گیا ہے گماتے رہیں گے ابھی مجھے تین تھوڑا کم لگ رہے تو میں اوٹل ڈالوں اس کے اندر اور میکس کرتے رہیں گے اس کے اندر اس کے ہر پیس کے اوپر پہنچانا ہے تیل کو کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے جت تک تیل آپ کو لگے نہ کہ پھیل گیا ہے اب اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ تیل ایکسٹرا ہو گیا ہے تو پھر اس کو جبارہ سے ہم چشو سے ساف کر رہیں گے تو پھر کرتے ہیں پھر کرتے ہیں небольш Mand ٹھ خ phone پھر کرتے ہیں پھر کرتے ہیں ٹھ پھر کرتے ہیں ہی اب اس کے اوپر سے ہم اس کا تیل ساف کر لیں گے یہ جو لگ رہا ہے کہ تیل باہر آ رہا ہے اس کے بعد ہمارا کیو ہے ریڈی اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اسے سولٹ کیسے کرنا ہے تو دیسکریپشن میں لینک مل جائے گا وہ دیکھے گا میں آپ کو ویڈیو دیتوں گا لینک دیسکریپشن میں آپ سولٹ کرے گا جیسے میں بھی سولٹ کرنا ہوں تیل کو دیسکریپشن میں گا جیسے copyingات جڑات سکتا ہے موسیقی موسیقی اور ایسے اکو کیو ریدی ہے فاست